آپ کہتے ہیں کہ بھارت کا ٹوٹنا نوشتہ دیوار ہے آپ نے یہ کہا آپ کہتے ہیں کہ لال قلعہ دلی پر اسلام کا پرچن لیلانے کی آپ کو شدید خواہش ہے میں تو بھارت کو کوئی ملک سمجھتا ہی نہیں جتنے کنٹرڈکشنز ہیں جتنے اس کے کنفلیکٹس ہیں ایک درجن سے زیادہ علیدگی کی تحریکیں ہیں بھارت اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے اور جمہوریت لوگوں کو سینس و پارٹسپیشن دیتی ہے زیادہ شرکت دیتی ہے بھارت میں جو علیدگی کی تحریکیں ہیں یہ سنس و ڈپرائیویشن کی علامت ہیں اتنے بڑے پیمانے پر جس ملک کے اندر وہ بہت بڑی جمہوریت نہیں ہے جتنے کنفلیٹس ہیں وہ بھارت کے اندر نمائی طور پر دیکھے جا سکتے تو یہ تو بیرونی مدد سے پہلے روسی کام کیا کرتا تھا اب امریکہ بھی یہ کام کرنے لگا ہے ان کی مدد سے بھارت کو انہوں نے ایک ملک بنائے رکھا ہے اور بہت بڑی جمہوریت مشہور کیا ہوا ہے تو میرے نزید تو بھارت کے حوالے سے میرے ذہن نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا کہ کوئی بہت بڑی جمہوریت ہے یہ بہت بڑا ملک ہے جو انٹیکٹ رہنے کے صلاحیت رکھتا ہے لال کلر پر اسلام کا جو پرچم لے رہنے کی خائش ہے سری کیا خائش ہے ایک ساورن کنٹری ہے وہ ایک ملک ہے آپ اس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے انفعاد ہیں آپ پرچم لے رہنا چاہتے ہیں میں تو نہیں کس کا پرچم اسلام کا پرچم لے رہنے کی اسلام کے پرچم کے لئے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پوری دنیا میں جو اسلام کا پرچم ہے وہ دعوت کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے اپنی رائے ذہنوں کو بدلنے کے ذریعے سوچ بچار کے ذریعے پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں دینی قبوتیں کبھی بھی متعدنی ہو سکتی ہیں جب اگر آپ کا یہ فلسفہ میں معلوم کہ اس فلسفے سے ہندوستان کے مسلمان اتنے اکٹھے ہو جائیں گے آپ کے پیچھے آگستان میں تو دینی قبوتیں اکٹھے نہیں ہو پاتی میں اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا دینی قبوتیں جس ایجنڈے پر متفق ہیں اس پر متفق ہیں والاگ الگ بھیوں تو بھی متفق ہیں یعنی آج بھی جتنی ذہنی ہم آنگی دینی قبوتوں کے درمیان ہیں حالانکہ میں اس وقت یہ بات نہیں کرنا چاہتا میرے نزدیک تو ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے جو انٹی امریکن اسٹانس رکھتے ہو اور امریکہ کی مداخلت کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہو اور عوام کی اس حوالے سے تربیت کرنا چاہتے ہو جمال اسلامی کبھی انتخابی عمل کے ذریعے اپنے مقاصل میں کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی تو پھر آپ کیا محسوس کرتے ہیں میرا خیال یہ اچھا سوال ہے کہ انتخابی عمل کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان تمام قائد و ذاپتوں کے مطابق ہو تو وہ زیادہ نتیجہ خیز ہوگا وہ ہو نہیں سکے گا شاید اس طریقے سے جزوی طور پر اس کو کمی کہاں ہی جائے گی ہماری ان لوگ سوال کرتے ہیں شاید اس میں آپ کا جواب آ جائے کہ تبدیلی کیسے آئے گی انتخاب سے آئے گی یا انقلاب سے آئے گی میں سب سے مسلسل یہ بات کہتا ہوں کہ تبدیلی عوام کی تائید سے آئے گی اگر ہر وقت لاکھوں لوگ ہماری ایک آواز پر لبیک کہنے کو تیار ہوں تو انتخاب سے بھی تبدیلی آ جائے گی انقلاب سے بھی تبدیلی آ جائے گی اگر لوگ ساتھ نہیں ہیں تو انتخاب سے بھی تبدیلی نہیں آئے گی اور انقلاب بھی تبدیلی کا موجب نہیں بنے گا تو اس لئے عوام کو اپنے ساتھ مرمو صاحب پاکستان میں کتنی مساجد ہوں گی اندازوں نہیں میں اس بارے میں متعین کوئی بات نہیں کہہ سکتا اسی ہزار لاکھ نہیں نہیں لاکھوں ہوں گی لاکھوں تو چھوٹی بڑی ہر طرح کی مسجد پانچ وقت نماز ہوتی ہے پانچ وقت ازان ہوتی ہے ان لاکھوں مقامات سے عام طور پر کسی سیاسی پارٹی کے پاس ملک میں ایک لاکھ ایسے دفاتر موجود ہیں جو پانچ وقت ایک ایسے مقشد کے لیے پکار ہیں جو بہتری کا ہو میں سے تو دیکھئے جو دینی جماعتیں ہیں وہ ممبر و محراب سے یا گمبد و منار سے یا اپنے جماع مراکی سے ان کے ذریعے یہی کام کرتی ہیں کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں معروف کی تعلیم دیں اور منکر سے برائی سے لوگوں کو روک نہیں کوشش کریں اور ظاہر ہے کہ یہ کام والنٹری ہے کسی اختیار کسی شوکت و دب دبے کی وجہ سے نہیں بلکہ رضاکارانہ ہے سارا اور میں سے میں زمینہ نرس کروں کہ ہماری سوسائیٹی کے اندر تو جتنے بھلائی کے کام میں رضاکارانہ ہے چاہے وہ ہیلت کی اسکی میں ہو چاہے وہ ایجوکیشن کی اسکی میں ہو جو جو آسف زرداری صاحب نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی بہت اچھی تھی بات میں نہیں اس کا کہیں استعمال ل назر آیا نون اسٹیٹ ایکٹرز کی کہ فلا فلا کام نون اسٹیٹ تو جب اگر اسٹیٹ ایکٹرز وہ کام نہ کریں جو انہیں کرنا چاہئے تو نون اسٹیٹ ایکٹرز ہیلتھ میں بھی کرتے ہیں ایجوکیشن بھی کرتے ہیں بلکہ جہاد بھی کرتے ہیں کہ رقوق بنیادی چیز ہیں پڑوسیوں کے محلے کے بستی کے یہ ساری دینی جماعتوں کا بنیادی فریضہ ہے کہ اس طرف لوگوں کو متوجہ کریں کیا وجہ ہے کہ ایک دن میں پانچ لاکھ مرتبہ پکارنے کے باوجود سوسائٹی میں کوئی تبیلی نظر نہیں آتی ویسے تو خیر یہ بات بہت زیادہ درست نہیں ہے میں کراچی کے بارے میں ایک بات کبھی کبھی زبان پر آ جاتی میری کہ کراچی میں لاکھوں لوگ ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں نائٹ کلپز میں بھی جاگتے ہیں شراب خانوں میں بھی جاگتے ہیں جوئے کڑوں میں بھی جاگتے ہیں لیکن مسجدوں میں بھی جاگتے ہیں مدرسوں میں بھی جاگتے ہیں سٹیڈی سرکل میں بھی جاگتے ہیں جہاد کی ٹریننگ کے لیے بھی جاگتے ہیں جہاد کی ٹریننگ ہو رہی ہے کراچی میں دنیا بھر میں ہو رہی ہے کوئی ایک چپا دنیا کا نہیں ہے جہاد کی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے ٹریننگ تو مسلمان کا بنیادی فرض ہے بلکہ ہمارے یہاں تو حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اس کو بھلا دیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں سمتے ہیں جب آپ ایک تربیت حاصل کریں تو اس میں ہمیشہ حاضر بھی رہیں اور اس کے اتقادوں کو پورا بھی کریں تو یہ جو لاکھوں مرتبہ ہم پکارتے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا ہے یہ جو اتنے ہمیں تو یاد ہے ہمارے بچپن کے اندر تو مسجد میں سوائے دو چار پانچ گوڑے لوگوں کوئی میں نہیں ہوتا آپ تو جوانوں کی کھیپی کھیپ ہیں لاکھوں لوگ تو اتقاف کرتے ہیں جب ان جوانوں کی ہم بات کر رہے ہیں منور صاحب نے جوانوں کی بات کی کہ آپ جوانوں کو کیا رستہ دکھانا چاہتے ہیں جہاد کا امریکہ کے خلاف ایک جنگ کا یا پاکستان میں ایک معاشی تبدیلی کا دیکھیں یہ جو لفظ ہے جہاد کلچر جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فروغ ملنا چاہیے تو جہاد کلچر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک جیتا جاکتا تعلق پیدا کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع اور آپ کی شریعت کی پیروی کی جائے اس سے بڑا جہاد کلچر کوئی نہیں اس دائرے کے اندر آنے کے بعد جو وقت اور حالات کے تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے منکر کے خلاف جہاد کیا ہے میں نے تو پھر آپ نے لفظ جو مختص ہیں آپ استعمال کرتے ہیں کہ تھوڑا سا لفظوں کا زیادہ استعمال کر لیں میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان کے اندر چھے کروڑ کے قریب آپ نوجوان ہیں جو ووٹ کا حق رکھتے ہیں اور آنے والے انتخابات میں بڑا ایک فیصل حکون وہ کردار ادا کر سکتے ہیں سوال ہے کہ آپ جہاد کی بات کرتے ہیں آپ انٹی امریکہ کی بات کرتے ہیں تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ان کو پاکستان کے سماج کو تدبیل کرنے کے لیے بھی دعوت دیں گے یا نہیں آپ کی بات درست ہے دیکھئے سماج بدلے گا بھی اسی طریقے سے اور سماج بدل بھی رہا ہے اسی لیے میں نے ارس کیا تھا کہ کانسچنسیز بھی ایک نہیں دو ہیں دونوں کے اندر دیکھئے نا جو سسٹم ملک کے اندر موجود ہے جو نظام قائم ہے نظام کو تو بڑی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی بھی بجٹ بھی وہی بناتا ہے فہاشی اور یعنی بے آئی کے سارے راستے بھی وہی کھولتا ہے وہ جو سسٹم کے باہر لوگ کام کر رہے ہیں سسٹم کے اصلاح کے لیے ان کی تو دسترس نہیں ہیں تمام عمر کیوں ہم نے ایک سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں دینی قوتیں کبھی بھی زیادہ عرصہ متعدنی رہ سکیں اور اگر شریعت جس کی آپ بات کرتے ہیں کہ نفاظ ہو بھی جائے تو کیا شریعت کی ایک تشریف پر سب متفق ہو جائیں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں شریعت کی کسی ایک تشریف پر سب بار بار متفق ہو چکے ہیں اسی کے نتیجے میں باعث نکات منظور ہوئے تھے اکتیس علمہ کے اسی کے نتیجے میں جب یہ تہتر کا دستور ہوا تھا تو علمہ موجود تھے وہاں مولانا شایمت نورانی بھی تھے مفتی محمود صاحب بھی تھے مولانا خٹک صاحب کڑا خٹک والے مولانا عبدالرق صاحب بھی موجود تھے جب بار اسلامی کے لوگ بھی تھے دوسرے بھی تھے سب نے اس پر اتفاق کیا تھا اس کا مطلب ہے لوگ آئین سادھی قانون کے مرانی اس پورا پروسس کے دریئے سے شریعت کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل ہے سب کا اتفاق تھا اس کے رکمڑے تو جو یہ رولز آف دی گیم تیہ کرتے خود ہی اس کی خلاف ارضی کرتے چاہے وہ دستور ہو قانون ہو نظریاتی کونسلیں ہو تو علمہ میں ہمیشہ یہ اختلاف نہیں ہوا کہ تہتر کا دستور ہونا چاہیے یا آئین ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تو میرے خیال میں علمہ نے یا دینی جماعتوں نے تمام امور کے اوپر وقت پڑھنے پر اتفاق کا اور کنسنسس کا اظہار کیا ہے اس کی قدر نہیں کی گئی کونسی شریعت نافذ ہوگی پاکستان میں جو اتفاق سے ہو رہی ہے وہی ہوگی تہتر کا دستور نافذ ہو جائے میں نے کہا اس میں شریعت کا قطعہ کیا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ کس فقہ کی شریعت کا اطلاق ہوگا شریعت فقہوں کی الگ الگ نہیں ہوا کرتی یعنی ہمارے ملک کے اندر تو کوئی ایسے معاملات گنتی کے چند ہوگئے دیکھیں نا ایران نے اپنے ہاں ایک انقلاب برپا کیا اپنے طریقے پر ایک اومد قائم کی ہے ان کی ہے کیونکہ غلبہ اہل تشریعوں کا ہے اسی کے لحاظ سے ان کی قائم کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان پر اترانس کرے کہ یہ کیوں کرتے وہ کیوں کرتے جہاں پر بھی اس کا غلبہ ہوگا انقلاب آئے گا تبدیلی ہوگی یہ اور یہ وہ جزوی چیزیں ہیں پاکستان میں کن کی ہوگی فقہ کی حد تک تو بات بات ہے کہ یہاں کیونکہ حنفی حضرات اکثریت کے اندر ہیں لیکن وہ بھی جھگڑے سے نہیں آخر متحدہ مجلس عمل میں سارے لوگ موجود تھے جھگڑا تو کب اس لیے یہ ایشیوز ہی نہیں یہ سرے سے جس کو لوگوں نے بہت بڑا بنا کے پرپرنٹے کی دنیا میں مشہور کیا ہے یہ کسی فوٹ نوٹس کے اندر کوئی ایسا اختلافی مسئلہ پیدا ہوتا ہے باقی ٹیکسٹ کے اندر تمام امور پڑتے ہیں اگر نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے مل کر ملک کی تقدیر کو سواریں گے تو آپ اس پہ بہت حیرانی تجب کا اظہار کرتے ہیں مجھے نواز شریف صاحب یہ بتائیں کہ ان کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی قدر مشترک ہے انہیں ستیہتر گائیں اس پہ تو عمل نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں سترین ترین ختم کریں وہ کہتے ہیں نہیں کرتے ہیں وہ شکر کر رہے ہیں جہاد ان کا جاری ہے پچھلے چھے مہینے کے بیانات جب یہ نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی وزرداری کے بارے میں دی ہے اس کی اسی طرح کی ایک فائل اگر بن جائے اور وہ آپ کے ہاتھ میں اس میں تلخی ہے نہیں اس میں تلخی ہے بہت معمولی لفظ اس میں تنج ہے اس میں تمام اختلافات ہیں اس میں کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ ساتھ چلی ان کے درمیان کوئی چیز ان کا تو پولٹیکل کلچر ہی الگ ہے اس لیے یہ مفاہمت کے نام پر لوگوں کو غلط راہوں پر دھکیلنے والی بات ہے یہ بیانات اگر سچے ہیں جب انہیں یہ سامنے دیئے تھے تو کیسے یہ قوم کی تقدیر بدلیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ان کی الہدہ قوم ہے اور ان کی الہدہ تقدیر ہے ان کی الہدہ قوم ہے ان کی الہدہ تقدیر ہے کوئی ایک کام دیکھیں نا ججز بھی بحال ہوئے تو میاں نواز شریف کے ساتھ مل کر تو نہیں ہوئے نا وہ تو دھرنے اور لاؤ مارچ کے پریشر کا نتیجے میں اور ادھر ادھر کی کوششوں کا نتیجے میں ہوئے تو میاں صاحب کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے صدر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اٹھاون ٹو بی چوبیس گھنٹے میں صدر واپس کر دے گا چوبیس گھنٹے ہی نہیں پورے انہیں کو آتا تو میاں صاحب متفق اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر نہیں میاں صاحب متفق ہے کیا اسے مرد صاحب میں پوچھا ہوں اگر ایسا ہو گیا تو آپ کے لیے چونکادر میں بات ہوگی ایک دن تو قیامت بھی آنی ہے اگر ایسا ہو گیا تو قیامت بھی تو ایک دن آنی ہے نا اس کا کوئی کریڈٹ ان کو نہیں جائے گا انہیں کریڈٹ لینے کا اپنے وعدے کے مطابق پورا کر کے اس کا حق پہنچتا تھا وہ تو کسی پریشر کا نتیجے میں ہوگا یہ کونسا پریشر ہے آپ نے دور دخواہ ایک سوال کے جواب میں کیا دیا آپ کے خیال میں یہ جو لانگ مارچ تھا اور اس کے بعد جو دھرنا تھا میں تو تین دن پہلے سے اسلام آباد پہنچا ہوا تھا پہاڑوں پر بھی اور جنگلوں کے اندر بھی پورے سبح سرد سے سیکڑوں ہزاروں لوگ تھے جو موجود تھے اور حالہ کہ اس وقت سردی تھی اسلام آباد میں ایسا نہیں سردی نہیں تو اگر مجھے یہ بات معلوم ہے اس وجہ سے کہ میرے کارکن تھے تو انٹیلیجنس ایجنسیوں کو نہیں معلوم تھی یہ بات کون لوگ تھے وہ جو پاکستان کے لوگ تھے ہمارے کارکن تھے پاکستان کے عوام تھے پورے ہزارہ ڈیویجن سے مردان ڈیویجن سے آئے تو یہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ ہونا کیا ہے تو اس لیے تو سستے چھوٹے کہ صرف چیم جسٹس کو چند جسٹس کو بحال کر دیا دو نومبر والی پوزیشن تو بحال کر دیا آپ نے کہا یہ سستے چھوٹے آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ دو نومبر دو ہزار سات کی پوزیشن کو ریوائی کیا جائے اور تین نومبر دو ہزار سات کو پرپیز مشرف نے جو اعلانات کیا تھے ان کو نلیفائی کیا جائے آپ کے دستور میں در جائے کہ ارکان جماعت اپنی زکاة عشر و صدقات واجبہ لازمان جماعت کے بیت المال میں داخل کرائیں گے کیا یہ حکم مناسب ہے یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جو صاحب صاحب ہیں زکاة دیتے ہیں لیکن ان کے رائٹ لیفٹ ان کے عزیز قارب دوست اے باہتے ہیں جن کو زکاة دینا چاہتے ہیں تو اس لئے اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اگر میں سو روپے زکاة جماعت کو جمع کرنا تو ساتھی میں ایک لسٹ بھی کہتا ہوں کہ میرے یہ سو روپے فلا فلا کو دینا ہے میں ان کو دینا چاہتا ہوں تو جماعت اس کے جاعت دے رہتی ہے اس لئے بیشتر تو زکاة پر لوگ جس طرح تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ایک ڈسپلن قائم ہو جاتا ہے مناسب صاحب کیا آپ یہ سمجھ دینی کہ اس ڈسپلن سے آپ جو اسلامی اصول ہیں ان سے تصادم کر رہے ہیں مجبور کر رہے ہیں اس میں لئے جس کو مرجی دیں اسلامی ریاست ہو تو لوگ اسلامی ریاست کو دیں گے تو آپ اسلامی ریاست ہیں تو اگر وہ مجبور کرنے والی بات نہیں ہے تو جو اسلامی جماعت ہے اسلامی تنظیم ہے اس کو چاہیے کہ لوگوں کو ڈسپلن کریں ہم لوگوں کے تمام تربیہ مجبور کرنا اور ہے اور اسلام کے جو اصول ہیں وہ کچھ اور ہوں تو نہیں ہے نہ ہوں دیکھیں نا ہم تو نماز تک کی ریپورٹیں لیتے ہیں لوگوں سے اور اس میں ایکچولی ریبائنڈر ہے تذکیر ہے کہ میری نمازیں پانچ وقت کی ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں تکبیر والا کے ساتھ ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں اور کیا زکاة اور عشر کی جو رقم ہے یہ جماعت کے کاموں پر استعمال کرنا درست ہے زکاة اور عشر کے جو استعمالات شریعت میں موجود ہیں ان میں سے جو استعمال جماعت کرتی ہے اس میں اس کی گنجائش ہے یاد رہے کہ جماعت ایک سیاسی جماعت بھی ہے لیکن ہمارے تو کام ہر طرح کے ہیں سیاسی جماعت بھی کیسے فرق میں درست کہ آپ نے جو میں نے آپ کو پیسہ دیا زکاة عشر کا کہاں آپ نے اسلامی مقاست کے لئے استعمال کیا اور کہاں آپ نے سیاسی مقاست کے لئے استعمال کیا بہت سے تو ذہن میں اس بات کو رکھا ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ بھی اسلامی سیاست ہے وہ کوئی غیر اسلامی یا بہت اقتدار کی یہ قبضہ گروپ والی سیاست نہیں ہے ملک کے اندر دین کا غلبہ ملک کے اندر انصاف اور عدل کا نظام اگر یہ سیاست ہے تو یہ دین بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا ریاست بھی قائم کیا تو جب وہ ریاست قائم کر رہے تھے اور اس کے سربراہ تھے اور فیصلے کرتے تھے تو وہ غیر اسلامی غیر دینی رویہ ان کے نہیں تھے وہ بالکل این دین تھا این اسلام تھا لیکن اس سے قطع نظر میں آپ کے تشفیہ کے لئے بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ زکاة کی جو مدات ہیں زکاة انہی مدات میں سرف ہوتی ہے کیا جماعت اسلامی اب بھی جہادی تنظیموں کی مدد کرتی ہے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو جہادی تحریکیں ہیں ہم ان کی مدد کر سکیں لیکن فیضمانہ حالات میں اس کی جائش کیونکہ نہیں چھوڑی ہے اور امریکیوں اس کو فوراں ٹیررز قرار دے جاتے ہیں جو بھی جہادیوں کی مدد کرے آپ امریکہ سے درتے ہیں میں قانونی بات کر رہا ہوں کہ وہ مدد ہو نہیں پاتی درتے تو نہیں ہیں آپ نے یہ کہا کہ امریکہ سے درنا نہیں چاہیے حکومت کو آپ تانہ دے رہتے وہ ڈر رہی ہے اور خود آپ کا یہ ہے آپ کو خیال ہے کہ حکومت اور عام آدمی ایک ہی سطح پر ہیں آپ عام آدمی ہیں جی برکل عام آدمی بے اختیار آدمی ہیں آپ جہاد کی تبلیغ دے رہے ہیں آپ کو تو ایک بہت مضبوط طاقتور ہونا چاہیے بہت مضبوط ہے الحمدلہ لیکن یہ کہ فرق ہے حکومت کے پاس جو مسائل فیصلہ کرنے کی قوتیں چاروں طرف دست و بادو اس کے جتنے ادارے آپ کا خیال ہے کہ آپ اور حکومت ایک ہی سطح پر ہے کیا جہادی تنظیموں کی جو بات ہم کر رہے ہیں اس میں آپ مالی وی امداد کے علاوہ ہتھیار اور ٹریننگ دینے کو بھی تیار ہیں ہمارا کام نہیں ہے مثلا یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقی اور سیاسی تائید بھی ہونی چاہیے مالی تائید جتنی کی جا سکتی اور کی جانی چاہیے جو راستے جس کے مزدود ہو گئے ہیں پھر وہ اپنی ضرورت اور اپنی ترجیحات کے مطابق اس مال کا جو بھی استعمال کریں کیا یہ حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی نے دنیا بر میں جو اسلامی لیویشن مومنٹس ہیں ان کے لیے نوجوانوں کو بھیجائے جہاد میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان سے باہر نہیں کوئی ایک واقعہ بھی اثر نہیں فیصل صالحات وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے آپ پر یہ الزام لگایا تھا کہ جو دیشتگرد اس دنوں میں پکڑے گئے ان کا کسی نہ کسی طریقے سے جماعت اسلامی سے واپستگی کا شک پڑا ہو سکتا ہے دیکھیں ہمیں سوسائٹی میں رہتے ہیں ہر طرح کے لوگوں سے ہمارے رابطے ہوتے ہیں رابطوں کے رابطے ہوتے ہیں تو کہیں اس طرح یہ صورت ہو سکتی ہے نظرین میری فیملی میں یا خاندار میں سارے لوگ جماعت اسلامی میں تو نہیں آپ اتنی سٹرونگ جماعت ہیں کہ آپ اپنے نمازوں کا بھی صاحب رکھتے ہیں کہ نماز سے کس نے پڑی نہیں کس نے پڑی اس معاملے میں بھی آپ نے کچھ چیک رکھا ہے جماعت میں کہ ایسے لوگ جن کے تعلق ان لوگوں سے ہو جائیں جو بعد میں آپ کے لئے ہو جائے بدنامی بنیں میرا خاندار غیر ضروری موتاعت ہونے کے ضرورت نہیں اس کا میسیج کچھ اور جاتا ہے کوئی چیز سامنے نظر آ جائے دکھائی دے جائے تو اس پر ضرور کوئی بات کرتے لیکن یہ مفروض ہیں سارے القاعدہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے مجھے تو پتہ نہیں کہاں ہے ایک القاعدہ جس کا اتنا شور مچا ہوا ہے جس کے بحرات لوگ جاری کر دیا کرتے ہیں اس لیے کہ میں تو اس کو ایک مفروضہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سامنے رکھ کر حکمت عملی بنائی گئی ہے اور پوری دنیا میں اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے طالبان اور القاعدہ کو آپ کیسے ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں طالبان تو ایک وجود ہے اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے اس نے ایک بہت اچھی حکومت قائم کر کے اور چلا کر دکھائی اور فقر کی اور درویشی کی نئی مثالیں قائم کریں بہت اچھی حکومت کیا آپ بات تعریف کر رہے ہیں کیا یہ وہی حکومت ہے جس میں خواتین کو تعلیم سے محروم کیا گیا کیا یہ حکومت ہے جس نے بودہ کے سٹیچو کو گرایا کیا وہی حکومت ہے جس نے برسے ہم لوگوں کو زدو قوب کیا کیا اسی حکومت کیا ہم بات کر رہے ہیں جی میں اسی حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جس نے فقر و درویشی کی اس دور کے اندر مادی دور کے اندر نئی مثالیں قائم کی جس نے تمام وارڈ لارڈ سے اسلاح لے لیا اور اسلاح فری افغانستان کے اندر سوسائیٹی کم از کم خوبیوں کو تو خوبیاں کہا کریں آپ فرحل خامیہ گرمانے تعلیم سے محروم کرنا نہیں بانتا ہوں کہ عدل و انصاف ہے دیکھئے وہاں تو مردوں کو بھی تعلیم نہیں ہے کوئی آپ خواتین کی بات کرتے ہیں جہاں پر مردوں کوئی لٹریسی ریٹی نہیں جیسے ہماری یہ کوئی نہیں ہے لٹریسی ریٹی وہاں پر بھی کوئی نہیں ہے آپ ایک ایسا انوکھا موضوع شیر دیتے ہیں تاکہ ان کے عدل و انصاف کی بات نہ ہو سکے ان کی خوبیاں جو بیان نہ کی رہا سکے آپ بیلس شیٹ بنائیں میرے نزدیک مسلمانوں کے تمام حکومت میں جو قائم 56-57 انہیں سب سے بہتر حکومت تھی جو طالبات کی مولانا مدودی نے کہا تھا کہ بھارت سے تعلقات کی موجودگی میں کشمیریوں کو اسلح فرام کرنا اور لڑنے کے لیے آدمی بھیجنا جائز نہیں جائز نہیں کیا وہ ایک اسخولی موقف نہیں تھا کس سن کی بات ہے یہ سن انیس سو سن تالی اٹھالی انچاس کہ حکومت اگر اعلان نہ کرے تو نئی نئی حکومت بنی بھی تھی تو میرا خیال ہے اس وقت یہ بات بلکل درست اس کے بعد مولانا نے دوسری باتیں بھی کہیں اس سے مختلف بات بھی کہیں وقت اور حالات کے بدلنے دیکھئے حالات کے بدلنے سے تو حکم بدل جاتا ہے مروس صاحب حالات سے اسلامی حکم بدل جاتا ہے جی جی بلکل مروس صاحب کہے درست ہے کہ آپ سخت گیر غیر لچکدار رویہ کے حامل ہیں اور اختلاف رائے کو پرداشت نہیں کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ ویری کرتا ہے کسی کو ایک طرح کا تجربہ میں کوئی انوکھا نوارد تو نہیں ہوں کسی دائرے کے اندر آج اگر لوگ مجھا میری جماعت کے لئے ووٹ دے دیں اور کل کلا میں کئی حلف لے لوں تو میں کوئی ایسا اچانک ری ڈیفائن ہو کر سامنے آنے والا انسان نہیں ہوں میرا بھی پچاس سال ان حرار میں جماعت اسلامی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا دیکھئے ملک کے مستقبل کے ساتھ چیزیں نتی ہیں ملک کے مستقبل کو بہتر بنانا ہم سب کا کام ہے اور ملک کا بہتر مستقبل جو ہے بیرونی مداخلت کو ختم کرنے اور ملک کے آئین و قانون پر عمل درامت کرنے سے ہی بہتر ہو سکتا ہے اسی کے نتیجے میں چھوٹے صوروں کو یہ ساتھ شرکت پیدا ہوگا اسی کے نتیجے میں جو کرپشن فری ہم معاشرہ قائم کرنا چاہتے اس پر بھی پیش رفت ہوگی لیکن اگر ہم یہ نہ کر سکے تو ظاہر ہے کہ ملک کا مستقبل خدا نخواستہ مقدوس ہو تو جماعت اسلامی کا مستقبل کیسے بہتر ہو پاکستان میں جس بڑے مذہبی دینی پیفارم کی ضرورت آپ احساس کرتے ہیں کیا اس کا اسلام طالبان کا اسلام ہوگا میں بیتے مذہبی دینی کا لفظ کم استعمال کرتا ہوں کسی نے کر دیا ہوگا میں تو کہتا ہوں کہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے بارے میں امریکہ کی پولیسی ہے چاہے وہ فلسطین میں ہو افغانستان میں ہو شیشان میں ہو کشمیر میں ہو اراق میں ہو ان تمام امور کو سامنے رکھ کر وہ پھر تمام لوکل دائروں کے اندر بھی تو اس کے لیے تو بیشمار لوگ جن کا تعلق شاید مذہب اور دین سے بہت زیادہ گہرا اور مضبوط نہ ہو وہ بھی اس کے لیے آنے کو تنگیار ہے تو وہ پلیٹ فارم بسی بھی اسی وقت ہوگا جب زیادہ جنرلائز میں ہم ایجنڈا پیش کریں میرے یہ سوال تھا کہ پاکستان میں آپ وہ اسلام لانا چاہتے ہیں جو طالبان افغانستان میں لائے تھے ہم پاکستان میں وہ اسلام لانا چاہتے ہیں جو قرآن و سلط پر مبنی ہو اور ہم نے اس کے بارہ اور اس کے مظاہر کے بارے میں گفتگو کیے